اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ طلاق کا ترجمہ آیت نمبر آٹھ تا بارہ آیت نمبر ایٹھ وکا این اور کتنی ہی من قریت بستیاں ہیں جنہوں نے سرکشی کی اپنے رب اور اس کے رسولوں کے احکام سے تو محاسبہ کیا ہم نے ان کا حسابا شدیدہ سخت ترین محاسبہ وعذبناہ اور سزا دی انہیں عذابا نکرا بدترین سزا اور کتنی ہی بستیاں ہیں جنہوں نے سرکشی کی اپنے رب اور اس کے رسولوں کے احکام سے تو محاسبہ کیا ہم نے ان کا سخت ترین محاسبہ اور سزا دی انہیں بدترین سزا استغفراللہ آیت نمبر نائن فزاقت سو چکھی انہوں نے وبال امرها سزا اپنے کیے کی وکانا اور ہوا عاقبت و انجام امرها ان کے ماملے کا خسرا بدترین گھاٹا سو چکھی انہوں نے سزا اپنے کیے کی اور ہوا انجام ان کے ماملے کا بدترین گھاٹا استغفراللہ آیت نمبر ون زیرو عدہ مہیا کر رکھا ہے اللہ اللہ نے لہم ان کے لئے عذابا شدیدا آخرت میں سخت ترین عذاب انتقا سو ڈرتے رہو اللہ اللہ سے اے اے اکل والوں جو آمنوا قد ایمان لائے ہو یقینا آنسل اللہ 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 نے نازل کر دی ہے ایلیکم تمہاری طرف زکرہ ایک نصیحت مہیا کر رکھا ہے اللہ 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 ان کے لئے آخرت میں سخت ترین عذاب سو ڈرتے رہو اللہ سے اے اکل والوں جو ایمان لائے ہو یقینا اللہ نے نازل کر دی ہے تمہاری طرف ایک نصیحت آیت نمبر ڈبل ون رسول اور بھیجائے ایک ایسا رسول یطلو جو پڑھ کر سناتا ہے علیکم تمہیں آیات اللہ اللہ کی آیات مبینات جو صاف صاف حدایت دینے والی ہیں یخرجا تاکہ نکالے اللہ اللہ ان لوگوں کو جو آمنو ایمان لائے وعملو اور کیے انہوں نے صالحات نیک عمل من الظلمات تاریکیوں سے روشنی کی طرف اور جو ایمان لائے گا باللہ اللہ پر اور کرے گا نیک عمل داخل کرے گا اسے اللہ ایسی جنتوں میں سجری کے بے رہی ہیں جن کے نیچے انہار نیچے نیچے رہیں گے وہ ان میں ابدا ہمیشہ ہمیشہ خد احسن بہترین رکھا ہے اللہ اللہ نے لہو ایسے شخص کے لیے رزق رزق رسولا يطلو عليهم يطلو عليكم آیات اللہ مبینات مبینات لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالح يدخل هجنہ جنہ تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا قد احسن اللہ له رزق اور بھیجا ہے ایک ایسا رسول جو پڑھ کر سناتا ہے تمہیں اللہ کی آیات جو صاف صاف ہدایت دینے والی ہیں تاکہ نکالے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور کیے انہوں نے نیک عمل تاریخیوں سے روشنی کی طرف اور جو ایمان لائے اللہ پر اور کرے گا نیک عمل داخل کرے گا اسے اللہ ایسی جنتوں میں کے بے رہی ہیں جن کے نیچے نہریں رہیں گے وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ بہترین رکھا ہے اللہ نے ایسے شخص کے لیے رزق آیت نمبر ون ٹو اللہ وہ ہستی ہے جس نے خلقا پیدا فرمائے سبا ساتھ سماوات آسمان ومن الارض اور زمین کی اور زمین کی قسم سے بھی مثل بینہن انہی کی معنی نازل ہوتا رہتا ہے اس کا حکم ان کے درمیان یہ بات تمہیں بتائی جا رہی ہے تاکہ جان لو تم ان اللہ کہ اللہ ہر چیز پر قدیرہ پوری قدرت رکھتا ہے اور بلا شبہ اللہ اللہ نے قد احاطا احاطا کر رکھا ہے بکل شئی انہی ہر چیز کا علمہ اپنے علم سے اللہ 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 خلق سمع سماوات ومن الارض مثل هن یتنزل الامر بین هن لتعلم ان اللہ الا کل شئی قدیر وان اللہ قد احاط بکل شئی علمہ اللہ وہ ہستی ہے جس نے پیدا فرمائے سات آسمان اور زمین کی قسم سے بھی انہیں کی مانن نازل ہوتا رہتا ہے اس کا حکم ان کے درمیان یہ بات تمہیں بتایا ہے آئی جا رہی ہے تاکہ جان لو تم کہ اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے اور بلا شبہ اللہ نے احاطہ کر رکھا ہے ہر چیز کا اپنے علم سے بے شک اللہم صل على محمد النبی الامی وعلا آلہ وسلم تسلیما آمین اللہم حاسبنی حسابا یسیرا آمین اللہم اجرنا من النار آمین اللہم انی اسعالك ایمانا مستقیما آمین وفزلا دائما ونزرا رحما آمین واقلا كاملا وعلما نافعا آمین وقلبا منورا وتوفیقا احسانا آمین وصبرا جمیلا وأجرا عظیما آمین آمین وَلِسَانًا زَاکِرًا وَبَدَنًا صَابِرًا آمین وَرِزْقًا وَآسْيًا وَسَايًا مَشْكُرًا آمین وَزَمْبًا مَغْفُورًا وَعْمَلًا مَقُبُلًا آمین وَدُعًا امُسْتَجَابًا وَلِقَاءَ اللہِ نَسِبًا آمین آمین وَجَنَّةً فِرْدَوْسًا وَنَعِيمًا مُقِيمًا وَسَلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ أَلَىٰ خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ اجمعین برحمتك يا ارحم الراحمین اللَّهُمَّ افتح قلوبنا اللَّهُمَّ نَوِّر قلوبنا اللَّهُمَّ طَهِّر قلوبنا اللَّهُمَّ حَفَز قلوبنا اللہم غفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات رمضان غفر لی و لی و لی و لی و لی و للمؤمنین رمضان آتینا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرت حسنتا وقنا عذاب النار یا علیم و یا حلیم و یا علی و یا عظیم یا اللہ پڑھنے کے دوران کمی کتاہی کو معاف فرما آمین ملک پاکستان کی حفاظت فرما آمین صل اللہ علیہ و آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ اجمعین آمین جزاک اللہ تیس بارہ سن دو ہزار اٹھارہ اللہ اکبر ملک پاکستان کی حفاظت فرما